اور اگر عمرہ میں میں جاتی ہوں رمضان میں تو میرا تو نصیب بھی کھل جائے گا دوستو بولی ووڈ کی ڈراما کوئن راکی ساونت اپنی نیچی زندگی کو لے کر خوب چرچوں میں چل رہی ہے سادی کے بعد سے ہی راکی اور ان کے شوہر آدل کے بیچ کافی تانہ تانی دیکھنے کو ملی ہے راکی اب اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے راکی نے اپنا نیا گانا لونج کیا ہے اور دوبائی میں اپنے اکیڈمی سینٹر بھی کھولا ہے اب راکی نے اپنی اچھا جاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے اور رمجان میں روجی بھی رکھنا چاہتی ہے حالی میں راکی ساونت میڈیا میں سپورٹ ہوئی اور اس دوران انہوں نے اپنی پرسنل لائف سے لے کر پروفیسنل لائف سے جوڑی ساری جانکاری میڈیا سے ساجہ کی ہے اس دوران انہوں نے اپنی دلی اچھا بھی جاہی کی اور بتایا وہ ہے اور کیا نئی نئی چیزیں کرنا چاہتی ہے راکی نے کہا میں عمرہ جا سکوں اور میں روجی اچھے طرح سے کروں تاکہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے سارے پاپ مٹ جائے اگر میں عمرہ جاتی ہوں اور رمجان میں روجی رکھتی ہوں تو میرا تو نصیبی کھل جائے گا راکی نے آگے کہا میں نے تو پوری طرح سے اسلام قبول کیا ہے اور میں روجی بھی رکھوں گی میں پانچ ٹائم نماز بھی پڑھتی ہوں اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ میرا کنیکشن سیدھے اوپر والے سے ہے اس خدا سے ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ تہے دل سے نماز پڑھ رہی ہوں سچائی سے اسلام فولو کر رہی ہوں تو میرا عمرہ جانا بلکل ہوگا دوستو راکی کی یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے کچھ سمیے سے راکی کی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہے ہیں پہلے ان کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی جس کے بعد راکی پوری طرح سے ٹوٹ گئی اس کے بعد عادل کے ساتھ بھی ان کا رشتہ کافی الجھنوں سے بھرا ہوا نکلا اب راکی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے اور ایک نئی شروعات کر رہی ہے انہوں نے دبائی میں اپنی ایک اکینڈمی سینٹر بھی کھولا ہے بارال دوستو آپ راکی کے اس عمرہ والے بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے اتار ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیفاد